ستارہ کو بہت بہت ہیپی انیورسٹری مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو ستارہ آپ کو ہیپی ان میریج انیورسٹری جی یہاں پر تارہ سسٹر نے وہ کام کر دکھایا یقین کریں جس سے چس پڑ گئی ہے مجھے تو مجھے تو اتنی چس پڑ گئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی میں ظہار نہیں کر سکتی یہاں پر کیس ہو چکا ہے جمہورے پر اور لوگوں کی بیٹیوں کی عزت چور اور کیبل چور زمین چور اور کون کون سے لقب سے پکاروں میں آپا جان کے ہزبنڈ کو جی ہاں جی ان پر ہو چکا ہے یہاں پر کیس کمیٹی لگائی ہوئی تھی یہاں پر تاہرہ سسٹر نے جس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ انہوں نے دراصل ستارہ کو نہیں للکا رہا تھا یہ لوگ ابھی تک ستارہ کو وہی معصوم معصوم تو خیر وہ ابھی بھی ہے مظلوم جو اپنے پر ظلم سہنے والی تھی وہی سمجھتے جا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم آئیں گے ہم لائف کریں گے ہیٹرز ہم سے لائف کروائیں گے ہیٹرز ان کے سب سے بڑے دشمن جو کہ ستارہ کے بڑے دشمن ان لوگ کے بھی اصل میں وہ دشمن ہی تھے لیکن یہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں ہم کتنی بڑی سلیبریوٹی بن چکے ہیں اس نے کہا کہ میں تو زیرو وہ تھا زیرو سے مجھے ہیرو بنانے والی یہ ہیٹرز ہیں یعنی کہ میں اپنے آپ کو زانی بھی کہتا ہوں میری بیوی نے یہاں پر مجھے پورے جگ میں زانی مشہور کر دیا اس کے باوجود ہیٹر مجھے سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں میں ان کی لائف پہ جاتا ہوں مجھے عزت دیتے ہیں تو میں یہ بھی کہہ دوں اظہار کر لوں یہاں پر آ کر کہ میں تو بہت ہی اپنے موں سے بھی قرار کر لوں کہ ہاں بھئی میں زیم ہوں تو میرا کا جائے گا جب ابھی تک ہمارا کچھ نہیں گیا تو ابھی یہاں پر ہمارا کوئی کیا بھی گار سکتا ہے تو یہاں پر اجگر صاحب خدا کی لاتھی بے آواز ہے ایک دن آپ بہت برے فسنے والے ہیں تو جی ان کے گھبھان نوٹسز پہنچ چکے ہیں ایف آئی اے کے یہاں پر طاہرہ سسٹر نے کہا کہ دونوں بھائیوں سے توقع ہے کہ ان کو یہ خود یہاں پہ آفس میں چلے جائیں گے ایف آئی اے کے آفس میں جب ان کو بلایا جائے گا ان کو گرفتار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ نوٹس جاتے ہوتے ہیں پہلے ایک نوٹس جاتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے اگر پھر بھی بندہ نہ آئے ایف آئی اے والے بندہ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ ایسا غائب کرتے ہیں جب تک معاملے کی جڑ تک نہ پہنچ جائے تو میں یہاں پر ان لوگ دیکھنے والوں کو بتا دوں جو کہتے تھے پاکستان میں کوئی قانون نہیں پاکستان میں کوئی لا نہیں تو ان کو پتا چل جانا چاہیے پاکستان میں قانون بھی ہے پاکستان میں لا بھی ہے لیکن اپنے لئے سٹینڈ لینا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ڈیوز ویدھیرہ علیہ السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ٹکے اور دھیروں خوش ہی آپ لوگوں کا مقدر بنے آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہر جائز خواہشات جو ہے پوری فرمائے اور ہماری بھی پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے کمیٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں آمین اور جو والدین اپنے کسی اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے نیک رشتے دے اور ان کی کامیابی سے شادیاں نیا سال شروع ہونے والا ہے نئے سال میں ہر ایک بندے کے لئے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی پاس دکھ نہ آئے تو کمیٹ سیکشن میں ضرور آمین لکھا کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کمیٹ سیکشن میں اور ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو چینل کا سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں نہیں اچھی لگتی تو ابھی بتایا کریں کہ آپ لوگ یہاں سے کس بات پر ہم سے اتفاق نہیں کرتے ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپنے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ لوگ کا سنگل کمیٹ سیکشن پوزیٹیو انرجی ہمارے اندر بھر دیتا ہے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے خوشی مجھے اس چیز کی ہو رہی ہے کہ یہاں پر ان دونوں بھائیوں کے پاس نوٹسز پہنچ چکے ہیں لیکن یہ کبھی بھی یہاں پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے پاس نوٹسز پہنچے ہیں اور زیادہ مجھے خوشی اس دن ہوگی جس دن یہ بندہ وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرے گا اور اس کی تھوڑی سی چھترول بھی ہوگی ہے یہاں پر جا کیا بتائے گا میں یہاں پر جا کے میری بیوی جو ہے میرے لیے یہ قصہ کہانی لے کیا ہی اس اس طرح سے میری بیوی نے مجھے حسالی کے ساتھ بدنام کیا پھر میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور بلکل جی مجھے لوگوں نے 30% کا نام دے دیا میں جی ملکل بلکل میں نے گناہ کیا لیکن میں نے 30% کا گناہ کیا میرا 30% سے اوپر کا گناہ میرا نہیں ہے جی میں اب اپنے آپ کو پیش کیسے کروں جی میں اب گوگل کی ایکٹیویٹی کیسے دکھاؤں میں وہی ساری چیزیں یہ لوگ جو ہیٹرز کو پروائیٹ کرتے ہوتے ہیں ایزا پروف کے طور پر کیا کیا بتائے گا یا شرم نہیں آئے گی ویسے اجگر تمہیں چار پانچ پانچ بچیوں کا باپ ہو اور وہاں پر ایسی باتیں جب لوگ ایسے ایسے کوئیسننگ کیے جائیں گے تو کیسے جواب دے گا یہ بندہ اور ساتھ میں اس کا بھائی جہمورہ یہ بڑے پھنے کھان اپنی لائیو لائیو لگائی اس نے تو بھائی اپنا 100 ڈالر پورا کرنا تھا جہمورہ نے 100 ڈالر کے چکر میں فسوا دیا اس نے اجگر کو اور اجگر سوچ رہا تھا کہ ساری زندگی ایسا ہی چلتا جائے گا ہمارا جب دل کرے گا ہم اٹھیں گے ہم ستارہ کو بلیک میل کریں گے اور ستارہ کے لئے شاید ہمیشہ ہمیرے ابا جان اور ستارہ کی امہ جان جو ہیں وہ ہمیں بچاتے آئیں گے ہم کچھ بھی کریں گے ہمارے پر کیس نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ستارہ کی امی ایسا ہونے نہیں دیں گی کیونکہ ستارہ کی امی جائیں وہ سلمہ کی امی بھی ہیں اور ستارہ کے جو ابا ہیں ستارہ کے چچا جانگے نہیں یہ سٹیپ فادر ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ ہیں جی ابا یہاں پر اجگر کے سنیک میاں کے جی ہاں اجر کے اور جمہورے کے اببہ ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا جی اس بار تاہرہ سسٹر نے الٹی میٹم دے دیا تھا یہاں پہ ستارہ کو بھی ستارہ اب کی بار انہوں نے کیونکہ انہوں نے للکارہ یہاں پڑتا تاہرہ سسٹر کو کہ ہم پہ کیس کرو ہم نہیں ڈرتے کیس سے تو اس نے کہا کہ اب اگر ستارہ سسٹر کا کہ اب ستارہ بھی اگر پیچھے ہٹی تو میں دوبارہ ستارہ کا ساتھ نہیں دوں گی تو ان ستارہ کو یہاں پر خمشی اختیار کرنی پڑی کیونکہ اس دفعہ تو انہوں نے انتہا ہی کر دی ستارہ جب اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ موجود تھی کتنی شرم کی بات ہے وہ بندی انجوائی کر رہی تھی اپنی بتیجی کی بات پکی کر رہی تھی آپ کو پتہ یہ معاملات کتنے سینسٹیف ہوتے ہیں جب لڑکیوں کے رشتے ہوتے ہیں رشتے تیہ کیے جاتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں کیبل چور اور کیبل چور کا جو بھائی تھا انہوں نے ایک لائف سجائی جس میں ہیٹرز بھی شامل تھے اور اس لائف میں انہوں نے اس گندہ کیا وہاں پر ستارہ کو ستارہ کے ایون کیس نے تھم نیل پر جو پکچر لگائی بہت ہی بےہودہ تصویر لگائی وہاں پر ایک سمجھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنی ولگر لینگویج ولگر لینگویج بھی ان لوگوں نے بولی اور ولگر تصویر بھی لگائی کہ ایون کی اپنی بہن کو آنا پڑا یہاں پر کہنا پڑا کہ اپنی بیوی کی تصویر یہاں پر سگر کے ساتھ لگاؤ گے یعنی اپنی بھائی کے ساتھ لگاؤ گے تمہیں شرم نہیں آتی تم عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں بولتے ہو تو اس قدر گھٹیا انسان ہیں یہ دونوں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر فرض کرو اس نے یہ گناہ کیا بھی ہے کیسے اتنے دھڑلے سے آکے یہ کانفیڈنیٹلی بولتا ہے جی میں زی ہوں میں زی ہوں صرف اس لیے کہ اپنی بیوی کو خوش کر سکے اس سالے نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنی بیڑ بجوالی یقین کریں اصل میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوا کیونکہ اس چیز کی گواہی بابا جی نے بھی دے دیئے کہ ستارہ نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اس چیز کی گواہی جو ہے ستارہ کی جو ان کی بڑی بہن ہیں نند ہیں ستارہ کی ستارہ کی نند بھی لگتی ہیں نہیں نند نہیں ہے میرے خواہ سے ستارہ کی بھابی لگتی ہیں ستارہ کی بھابی نے بھی دے دی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ستارہ بے قصور ہے ستارہ نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ ڈرامے باز ہیں ان لوگوں نے لائیو لگائی ہے صرف ستارہ کی پیسے سے جلتے ہیں ستارہ کی شہرت سے جلتے ہیں تو اب جلیے بیٹھ کے اب بتائیے وہاں پہ ایف آئیے کے آفس میں اجگر صاحب کیسا فیل ہوگا پلیز اب ضرور ویڈیو بتائیے گا بتائیے کہ آپ نے وہاں وہاں کیا بتایا اور آپ کو کیسی فیلنگ ہے کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے ہوں کے توتے اڑ جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی جب ایک بندہ اسی کانٹوورسی میں جیل گیا تھا چار مہینے ہو گئے ہیں میرے خیال سے اس بندے کو شاید اب اس کا معاملہ بھی ہو جائے گا کیونکہ وہ بندہ مافیاں مانگ رہا ہے وہ بھی اس طرح کے خلاف بہت بولتا تھا اور وہ کہتا تھا جی جی ہم ایویں دیکھیں جی ان لوگوں کی وجہ سے ان گھٹیاں لوگوں کی وجہ سے پارٹیز بن گئی ابھی ہیٹر اور سپوٹرٹی اور یہ لوگ آپ اس میں لڑتے ہیں والگر لینگویج یوز کرتے ہیں یہاں پر آ کر گندی باتیں کرتے ہیں یہاں پر جس کی وجہ سے بدنام کون ہوتا ہے ہمارا ملک پاکستان اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمارے ملک کی آنشان پر فرق پڑے تو میرے خیال سے ایسے بندوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے تو یہاں پر میں بابا جی کی اوپر بات کروں گی بابا جی نے بھی میرے خیال سے اسی لیے ویڈیو بنائی تھی کیونکہ بابا جی کو پتا تھا کہ آپ کی بار اگر اجگر نہیں رکا تو اجگر برا فرزہ گا اگر 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 ہے تو اجگر صاحب بابا جی کی اولاد ہی نا بے شک ستارہ ان کو پیاری ہے ستارہ ان کی بیوی کی بیٹی ہے آئی مین سیکنڈ وائف کی بیٹی ہے لیکن اصل میں بتیجی بھی لگتی ہے لیکن اولاد کی جگہ پر تو نہیں ہے ان بیٹوں کی جگہ پر تو نہیں ہے نا جہاں پر جن کو انہوں نے اپنی ساری زمین جائیدات کا مالک بنا دیا بیٹیوں کو حصہ بھی نہیں دیا بابا جی نے ساری جائیدات اور جتنا بھی مطلب اپنا مالشانی انہوں نے جوانی میں بنایا اور ابھی خود بچارے چینلز کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں کہ چینلز سے کوئی ارننگ آ جائے تو یہ اتنی گھٹیاں ہیں یہ دونوں اولاد ہیں میرے خیال سے اپنی زندگی میں کبھی پی اپنی اولاد کے نام کچھ نہیں کرنا چاہیے اولاد پھر ایسی ہی اولاد ہوتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے گندی اولاد مزہ نہ سواد بلکل بابا جی کی اولاد ایسی ہی ہے تو یہاں پر جی آج میری جانی ورسی تھی ستارہ کا کہنا تھا کہ مجھے ذرا سی چھینک بھی آ جائے تو لوگ کہتے ہیں جی ستارہ پریگننٹ مجھے ذرا سب بخار بھی ہو جائے تو کہنے لگ جاتے ہیں ستارہ پریگننٹ تو میں ان لوگوں کا بتا دوں کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے پریگننٹ میں نہیں ہوں پریگننٹ ہے میرے ہزمن کی دوسری ویف یعنی کسریا تو میں نے بتانا نہیں تھا آپ لوگوں کو کیونکہ پھر اس طرح معاملات ہوتے ہیں پہلے بھی کسر کا ایک بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس کا الزام بھی ستارہ پر پھینکا گیا تھا ستارہ کو کہا گیا تھا جی ستارہ نے بچے کو کپڑے نہیں پہنائے جی ٹھانڈ میں بچہ مار دیا حالانگہ کہا جاتا تھا کہ بچے کے موں میں گندہ پانی چلا گیا تھا کیونکہ ایسی سیچیوشن میں دیکھیں یہ ہمارے گاؤں میں اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی یا چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں یا آخر میں چلی جاتی ہیں آپ کو ہر مہینے چیک اپ کروانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو دو دفعہ بھی ڈاکٹرز بلاتے ہیں جب کنڈیشن زیادہ سیریوز شہروں میں ایسا ہوتا ہے کی طبیعت ویسے بھی خراب ہو تو یہاں پر لوگ ایمرجنسی میں چلی جاتے ہیں یہاں پر چیک اپ وغیرہ کروا لیتے ہیں بچے کی ہارٹ ویڈ وغیرہ ہر چیز پل پل پہ چیک کی جاتی ہے لیکن کہوں وغیرہ میں اکثر جیسا کا علاقہ ستارہ کے سسرال کا ہے بیک ورڈ علاقہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ تو سال سال نہیں جاتے بس دو مہینے بعد چیک اپ کروا لیا تین بعد کروا لیا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا جو گھر میں جیدائش ہے ہی بلائی اور اپنا جو بھی ہے مسئلہ وغیرہ سال کروا لیا تو یہاں پر اسی طریقے سے بچے کے ساتھ بچارے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا بلکل ٹھیک ہیلڈی بچہ پیدا ہوا تھا لیکن شاید بچے کے مہم پانی چلا گیا تھا اور یہ لوگ اتنے سمجھدار تھے کوسر کی امی کوسر کی خالہ جو لوگ کوسر کے ساتھ تھے مطلب یہ بچے کے کپڑے تک نہیں لے کے گئے تھے ان کو یہ نہیں پتا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے پہنانے پڑتے ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے ایک بیگ جاتا ہے یا تو بچے کے کپڑے لے کے جائے جاتے ہیں بچے کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں تھا تو بچے کے مہم پانی چلا گیا تھا تو یہ لوگ ایسے ہی کپڑا لے پیٹ کے ستارہ اور ستارہ کے جو ہزبن ہیں ساجد صاحب یہ لوگ ہسپیٹل گئے تھے لے کے تو وہاں پر سیچویشن یہ ہوئی تھی کہ دیر ہو چکی تھی بچے کے مہم پانی چلا گیا تھا تو بچے کی پھر ڈیرٹھ ہو گئی تھی وہاں پر جا کے کیونکہ بچہ نہ ہس رہا تھا نہ بول رہا تھا جا کے ستارہ نے بھی یہ بات کی تھی کہ بھئی یہ دیکھیں بچہ کیوں نہیں بول رہا یہ اچھے سمٹمز نہیں ہیں بچے وہ رونا چاہیے یہ رویا نہیں ہیں تو اس کا الزام بھی ہر ان ہیٹرز نے اور ان لوگوں نے ستارہ پر لگا دیا ستارہ نے بچہ مار دیا جی کاؤسر کا بچہ مار دیا بہت ایک ہے بری بات میں کہتے ہوں کہ کوئی موقع نہیں جانے دیا میں کہتے ہوں مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ یہ جو شبنم بیگم ہیں بھانکتی ہیں ستارہ کے اپر بھاؤں بھاؤں کرتی ہیں جب ان کی اوپر کیونکہ ایشن کے انڈیا میں رہتی ہے اور اس چیز کا یہ بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے جب اس چیز اس پر کیس ہو اور میں چاہتی ہوں کہ انڈیا میں سے کوئی اٹھ کر اس پر کیس کرے کیونکہ انڈیا میں بہت ساری لوگ ہیں جو ستارہ کو چاہنے والے ہیں اتنا گندہ بولتی ہے یہ بندی اتنا گندہ بولتی ہے کہ میں کہتے ہیں اتنا ایریٹیڈ کون سے لوگ ہیں جو اس گھٹیا عورت کو دیکھتے ہیں یہاں پر آ کر تو باقی جی پیاری بات تاہیرا سسٹر نے کہی کہ میں کر رہی ہوں اپنا فون آف تاکہ مجھے کسی کی سفارج کے لیے کال نہ آجائے کیونکہ میں اس اب کیس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی مطلب ان کا کہنا تھا کہ کال کس کی آ سکتی ہے ستارہ کی امی ستارہ کو بلیک میل کر سکتی ہیں ستارہ کے چچا جان بلیک میل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ملیک میل کریں گے امی کو اور اببہ کو اور وہ آگے سے ستارہ کے آگے ہاتھ جوڑن گے اور ستارہ ہاتھ جوڑ گی یہاں پر اب تاہیرا سسٹر کے پاس تاہیرا سسٹر نے کہا جی میں لگی ہوں اپنا نمبر بند کرنے تاکہ نہ کوئی میرے پاس آئے اور نہ کوئی سفارش کرے اور یہ نہ یہ معاملہ بیٹھے کیونکہ ان لوگ کو پنشمنٹ ملنی چاہیے تاکہ یہ وائی ٹی پر گند مت پھیلائیں وائی ٹی پر گندگی نہ کریں اور معاشرے کو گندہ نہ کریں تو یقین کریں یہ بہت ہی اچھی بات کہ ہی جتنی بھی سزاب ملے ملنی ضرور چاہیے تاکہ نیکسٹ کوئی بندہ اٹھ کر یہاں پر وائی ٹی پر بیٹھ کر اس طرح کی گندگی نہ کریں اور ہمارے معاشرے کو اور ہمارے ملک کو گندہ نہ کریں تاکہ لوگ یہ گندہ چہرہ نہ دیکھیں پاکستان کا ایک اچھا چہرہ دیکھیں باقی اپنی رائے کے ظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ